بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں یہ دوپہر کا وقت ہے دوپہر زیادہ نہیں ہے دس پچے کا ٹائم میں میں صفائی کر رہی ہوں تو آج میں اپنے لاؤنج کی کافی اچھی طرح سے کر رہی ہوں صفائی کیونکہ مجھے یہاں پہ کل چھوٹا سا ایک نا کیڑا سا نظر آ گیا تھا تو بچوں نے کافی شور ڈال دیا کہ ماما کیڑا آ گیا کیڑا آ گیا ہمارے پہلی گھر میں ایسا جیسا نہیں تھا اور یہاں پہ شاید میں نے پہلے بھی سنا تھا کہ اس ایریے میں دمام خوبر میں تھوڑی سے عجیب سا ویدر ہوتا ہے اور کیڑے وغیرہ آ جاتے ہیں سیم آ جاتی ہے اور اس طرح تو بس اب یہ ایک صوفے وغیرہ پیچھے کر کے میں خود ہی ساری صفائی کر رہی ہوں ویسے تو میں خود ہی کرتی ہوں لیکن یہ ہے کہ میں اچھی طرح سے کر رہی ہوں اور کلیننگ تاکہ ہو جائے بس ایدھر یہ ہوتا ہے کہ بس ہیئر فال پتہ نہیں کہاں سے بال اتنے آ جاتے ہیں کوئی اتنا ہیئر فال تو ہے نہیں تو یا میں پیچھے کر رہی ہوں اچھی طرح سے یہ میں جھاڑو وغیرہ لگاؤں گی تو تاکہ سارا ڈسٹ وغیرہ نکل جائے اگر کوئی ہے بھی ایک کیڑا وغیرہ تو وہ نکل جائے کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں بتا چلتا کوئی کھانے کی چیز گر گئی ہو یا کچھ ایسا گر گیا ہو حالانکہ آج میرا کوئی موٹ نہیں تھا بلکل بھی صفائی کا کلیننگ کا لیکن اگر میرا خیال میں آیا کہ نہیں وہ کل ایک چھوٹا سا تھا کیڑا اور میں اس کو مارنے لگی تو وہ چھپ گیا بلکل چھوٹا سا بڑا عجیب سا تھا جیسے ہمارے پاکستان میں برسات کا موسم ہوتا ہے سننے میں آیا کہ یہاں پہ ایسا ہی ویدر ہوتا ہے کپڑے پوری طرح سے ڈرائے ہوں تو آپ اندر رکھیں لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی نئی جگہ پہ آتے ہو تو ریومرز آپ کو زیادہ سننے کو ملتی ہیں ریدر دن کہ آپ کو کوئی اچھی باتیں سننے کو ملیں تو بس یہی ہے کہ میں یہاں پہ صفائی کر رہی ہوں اور بس صفائی کر کے پھر میں سپری وغیرہ کروں گی تاکہ اچھی طرح سے وہ کچھ بھی ہے تو وہ ہو جائے بلکہ سپری کرتے کرتے مجھے وہ کیڑا نظر ہی آ گیا تو میں نے اس کو مالنے کی کوشش کی پتہ نہیں مارا ہے کہ نہیں لیکن بارہل میں نے سپری کر دیا اور کافی زیادہ ڈسٹی ہوا تھا فلور کافی اچھا صاف ہو گیا صفائی تو تقریباً روز ہی ہوتی لیکن کبھی ایسا موڈ ہوتا ہے یا تبھی حسوس ہوتی ہے تو دل نہیں کرتا کیونکہ ہم جو ہاؤس وائف ہیں کی ایک ہی روٹین اٹھو صفائی کرو تو کبھی بندہ بورنگ فیل بھی کرتا ہے تو یہ اب میں سپری کر رہی ہوں کیونکہ بروم میں نے کر لیا ہے تاکہ اگر کوئی موسکیٹو وغیرہ بھی ہے کیونکہ دیکھیں دن کا سارا حصہ تو ہمیں یہی پہ بیٹھنا ہوتا ہے تو اگر بندہ یہی پہ کلیننگ وغیرہ نہیں کرے گا تو پھر یہ کہ کوئی مچھر نہ کٹ جائے یا کوئی کیڑا نہ آ جائے تو اس لئے اس سائیڈ پہ مجھ تھا کوئی تو میں نے صوفہ وغیرہ پیچھے کی ہے اور ابھی بھی مجھے یہی سے نظر آیا اور اس کے اوپر میں نے سپری کیا بلکہ چھوٹا سا گریر سے کلر کا تھا پتہ نہیں کہاں سے آگیا ورنہ ہمارے پہلے گھر میں نہیں تھا تو اس لئے پھر میں نے یہ موسکیٹو سپری لا کے رکھا تو اسے کافی صحیح رہا تو ابھی میں سپری کر رہی ہوں تاکہ بچوں کے آنے سے پہلے اس کی سپری کی بو بھی چلی جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہے کیونکہ بچوں والے گھر میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے تھوڑا پھر میں نے ادھر ادھر دوسری سائٹوں پہ بھی کر دیا تھا کیونکہ بچے گھر پہ نہیں ہیں سکول میں ہیں تو ذرا آسانی رہتی ہے تو ہمیں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ہاؤس وائف کی ایک ہی روٹین ہوتی ہے کہ گھر سکول بچوں کو سکول بے جو ان کو سٹیڈی کی طرف دیکھو اور اس روٹین میں کبھی کبھی ہم اپنی روٹین اپنی لائف کو بھول جاتے ہیں اور سم ٹائم یہ روٹین ہمیں جو لائف کی ہوتی ہے بہت بورنگ لگتی ہے یقین ماں نے بہت بورنگ لگتی ہے لیکن پھر بھی ہمیں اسے اکسپٹ کرنا پڑتا ہے اب جبکہ میں نے صفائی کر لی ہے لانڈری بھی میری ہو گئی ہوئی ہے تو اب میں تھوڑی دیر ریسٹ کروں گی تھوڑا ٹی وی دیکھوں گی اور ایک کپ یہ میں کعوہ پی رہی ہوں اپنا لوز ویٹ کا ٹی بنایی تھی میں نے بنا کے میں نے ترمز میں رکھ لی تھی تاکہ بار بار بنانی نہ پڑے کیونکہ بار بار بنانے کی فٹیک سے نہ پھر بندہ کہتا ہے یار چھوڑو کیا میں پیوں گی تو یہ میں پی رہی ہوں لائمن میں نہیں ایڈ کر رہی کیونکہ لائمن مجھے سوٹ نہیں کرتا اور یہ ویٹ لوز کی ٹی بہت افیکٹیو ہے یقین ماں نے بہت جلدی آپ کا ویٹ گرتا ہے اور آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے تھا آپ اپنے آپ کو خلقہ فیل کرتے ہو تو اس کی جو ریسپی ہے میرے چینل پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ریسپی میں نے دی رہی ہے کیا ڈالنا ہے کیسے بنانی ہے تو میں نے اس کو بنا کے ترمز میں رکھ لیا ہے اور زیادہ گرم بھی نہیں زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں بس نیم گرم جتنا کہ ہم چائے پیتے ہیں چائے سے تھوڑا سا کر کے اس کو تو وہ میں پی رہی ہوں میں ڈی وی دیکھ رہی ہوں آج تھوڑا سا میرا موڈ بھی تھوڑا ڈاؤن تھوڑا اداسہ ہے بس کبھی کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے کچھ موسم کا اثر ہوتا ہے کچھ طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو دل نہیں کرتا ہے کسی بھی کام کو بس ہوتا ہے کہ کوئی آئے اور کر کے دے جائے لیکن پھر بندہ اسی سوچ کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ یہاں پیپردیس میں ہمیں کس نے کر کے دینا ہے اگر ہم آج نہیں کریں گے تو کل ہمارے لئے کام زیادہ ہو جائے گا تو بہتر ہے کہ ہم خود ہی کر لیں ریدر دن کہ ہمارے لئے کل ایک زیادہ کام ہو اور اس کو سنبھالنا ہمارے لئے ایک مسئلہ بن جائے یا ہمیں تھکاوٹ ہو جائے اور ہمیں نیا کام کوئی آ جائے گھر کا تو ہمارا کام لمبانا ہو جائے تو یہ تقریباً اب دوپہر کے دوپہر تو نہیں شام کے چار بجے میں ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا آج کچھ موڈ نہیں تھا تو اپنے موڈ کو ریفریش کرنے کے لئے میں آج چکن کے پکوڑے بنا دیوں اس میں میں اب پیسن میں نے لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے پکوڑا مکس لیا ہے تھوڑا سا ہی میں نے اس میں پکوڑا مکس ایڈ کیا ہے کیونکہ اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور مزے کا بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی سی پیچ میں نمک میرے جائے ایڈ کی میں نے اور پیاز میں نے ایڈ کیا ہے دھنیا ایڈ کیا ہے اور چکن کو بہت چھوٹا چھوٹا ایڈ کیا ہے یقین میں نے بہت مزے کے بڑے اچھے بنتے ہیں مجھے کچھ اور نہ ملے تو میں ایسے چکن پکوڑا بنا لیتی ہوں بڑے مزے کے سپائیسی گریسپی بنتے ہیں آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے کہ آپ کو بہت مزے کے بہت اچھے لگیں گے بیسن میں نے زیادہ لیا تھا اور جو پکوڑا مکس ہے تو بس تھوڑا سا ہی لیا ہے زیادہ نہیں وہ لیا وہ جسٹ ٹیسٹ کے لیے تو باس ٹائم ہوتا ہے انسان کبھی فیل ایسا کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بندہ سوچتا ہے کہ یا چلو تھوڑا کرلو اور ایسی بھی اگر ہم خود ڈیلی کا ڈیلی اپنا ورک نہیں کمپلیٹ کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ اگر دن زیادہ ہو جائے گا سنبھالنا مشکل ہوگا یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں کروگے تو پھر دن نہیں گزرے گا تو یہ ہے کہ چلو چل سو چل بس لگے رہتے ہیں تو بس یہ ہوتا ہے لیکن جو لوگ پاکستان میں ہوتے ہیں ان کی موج ہوتی ہے لیکن یہی کہا جاتا ہے جو جہاں رہے خوش رہے تو اچھا ہے ہم کیوں کسی دوسرے کی طرف دیکھ کہ خود اپنے آپ کو کہیں کہ نہیں کوئی ایسا ہے کوئی ویسا ہے بس اپنی دھن میں رہیں خوش رہیں صدہ آباد رہیں آمین تو اس میں میں نے دونوں چیزیں ڈال دی ہیں بیسن میں نے زیادہ ڈال لیا پاکورا مکس میں نے تھوڑا ڈال لیا اور ریڈ چیری پاورڈر ڈال لیا تھوڑا سا نمک ڈال لیا کیونکہ آلڈی اس میں نمک ایڈ ہے تو کوئی زیادہ نہ ہو جائے لیکن میرا نمک کم ہی تھا زیادہ سپائسی میں نہیں بنا رہی اب اس ڈرائے کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گے کیونکہ مکس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو تھوڑی سی ائر بن جاتی ہے وہ تھوڑا کنٹرول ہو جاتی ہے اور آپ کے جو پاکورے ہیں وہ اچھے سے فلفی سے پھول جاتے ہیں اور اچھے کرسپی کرنچی بن جاتے ہیں اور جو سارے ڈرائے انگریٹینس جب تک کپس میں اچھی طرح سے مکس نہ ہو جائیں تب تک پانی ایڈ نہ کریں اور اس کو اچھے طرح سے میں خوب اچھی طرح سے ایڈ کر کے تھوڑے در کے لئے اس کو میں چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے ابھی میں نہیں بناوں گی بناوں گی تھوڑا مغرب کے بعد ہی ان کو تو آپ اپنا فیڈبیک دیتے رہا کریں بتائیں اور پلیز سسکرائب میرے چینل کو کر دیا کریں لائک کر دیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اور جو لوگ واش کرتے ہیں پلیز کمنٹ ضرور کیا کریں اچھا لگتا ہے آپ کے کمنٹ کرنے سے یہاں پہ میری بیٹی آگئی وہ کہہ رہی کہ مجھے مکس کرنا ہے تو میں نے کہا چلو تم کر لو کیونکہ ڈرائے ہے سچ ایسا کوئی ہے نہیں ایسا مسئلہ تو اس میں چلو بچے تھوڑی دیر کے لئے خوش ہو جاتے ہیں تو اس کو اچھا لگتا ہے مکس کرنا تو میں نے کہا چلو تم مکس کر لو تو وہ مکس کر رہی ہے ہوتی دیر میں میں باقی چیزوں کی کٹنگ وغیرہ چکن کی کٹنگ شیٹنگ میں کر رہی دھنیا وغیرہ میں نے کہا میں نکال لوں تو مکس کر لو پانی ڈال کے میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گے پانی اگدم مت کپی بیا پکوڑوں میں یا کسی بھی بیٹر میں من ڈالیں پانی میشن تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں کوشش کریں کہ پانی تھوڑا سا نیم گرم ہو بہت زیادہ گرم نہیں جائیے تھوڑا سا گرم پانی ہو تو وہ اچھا رہتا ہے آپ کی مکسنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور کوئی لمس نہیں بنتے اس کی نسبت کہ آپ ٹیپ کا نارمل پانی لیں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر نیم گرم لے لیں گے تو کہتے ہیں کہ ڈبل اچھا کام ہو جائے گا تو پس زندگی اسی طرح سے یہ ہے کبھی اداسی ہے کبھی غم ہے تو ایسا چلتا ہی رہتا ہے لیکن کچھ کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایکسٹر آرڈنری اداس ہوتے ہیں غم غین ہوتے ہیں تو یہ تو زندگی میں چلتا ہی رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر انسان اپنا دہان ادھر ادھر بٹا لے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ وہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ پیاز میں نے چاپ کیا تھی اس چاپر کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا آپ پوری ویڈیو بھی دکھائی تھی اگر آپ لوگ چاپر کو دیکھنا چاہتے ہیں ہینڈ میڈ چاپر ہے یہ تو یہ میں میں نے لیا تھا تو آپ لوگ دیکھ لیں بہت اچھا ہے اس کو لے کے قسم سے زندگی ایک سکون کیا گئی اوملیڈ بنانا ہو منٹ میں بن جاتا ہے چھوٹا کچومر سیلیڈ بننا ہو منٹ میں بن جاتا ہے جو چیز چاپ کرنی ہو اس چاپر میں آپ ڈالنے اور ہینڈ میڈ مشین کا سوچ لگائیں یہ کریں وہ بہت ایک فٹیق رہتی ہے یہ چکن کو چھوٹے چھوٹے میں نے کٹ لیا ہے اس میں زیادہ تر میں نے بریسٹ پیس ہی لیا ہے بریسٹ پیس لیا ہے اور دوسرا لیک پیس لیا ہے میرے پاس یہ بونلیس ہی تھا تو میں نے یہ تھوڑا سا لے کے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی چھوٹے چھوٹے چنگ ساپنے کٹنے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے کہ کھانے میں فیل ہوں اور جلدی پک بھی جائیں تاکہ جب بیٹر لگے گا اس کے اوپر تو پک جائیں بہت اچھے بنتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ رہتا ہے اور رمضان میں تو میں ڈیفینیٹلی بناتی ہوں اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے بعد آپ کھانا نہیں بھی کھائیں گے تو آپ کو ایک ہوگا کہ آپ کا ایک میل سا بن جاتا ہے کیونکہ چکن دیا آپ نے کھا لیا ہوتا ہے پکوڑے بھی آ چکے ہوتے ہیں مزے کا بن جاتا ہے اور کھانے کی پھر اتنی وہ چاہت بھی نہیں رہتی تو میں چکن ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور پھر تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو رکھ دوں گی فورا نہیں بناوں گی تاکہ تھوڑا سا یہ بیٹر اچھی طرح سے پیاز اور چکن میں مکس ہو جائے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے زیادہ پانی نہیں ڈالا اور اسی کو جتنا پانی تھا اسی میں میں نے اس کو مکس کیا ہے تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور ابھی تھوڑا تھک تھک رہے گا تھوڑی سی تھک پیسٹ ہے آہستہ آہستہ اس میں پانی ڈال کے اس کو میں مکس کروں گی بس یہ کہ تھوڑا مکسنگ آپ دھیان سے اگر پانی ڈال دیں گے تو وہ بہت پتلا ہو جائے گا وہ پھر رننگ بن جائے گا تو مزہ نہیں آتا ہے تو یہ کہ پانی تھوڑا سلو سلو کر کے ڈالیں تو ہوئی اچھا رہتا ہے جن ممالک میں سردی ہوتی ہے وہاں پہ پھر بھی بہت اچھا ٹائم گزر جاتا ہے لیکن گرمی کے جہاں ویدر ہوتا ہے وہاں پہ ٹائم بڑا ہارڈ اور بڑا عجیب سا گزرتا ہے سردی میں انسان پلیزن رہتا ہے اچھا ہے مطلب تھوڑا کچھ نہ بھی کرو تو موسم جو انسان کے اندر کا ایک موسم ہوتا ہے وہ خوشگوہ رہتا ہے لیکن پھر بھی موسم کا اثر میں سمجھتی ہوں کہ انسان کی شخصیت پر ضرور پڑتا ہے خیر یہ تو آج میرے پورے بلاغ میں اداسی ہی کی باتیں ہو گئیں تو بس اب اس میں میں دھنیا ڈالوں گی اور ہری میچیں ڈالوں گی ایک ہی میں ہری میچ ڈالوں گی زیادہ نہیں میں ڈالوں گی آپ ضرور بتائیے کہ آپ کو میرا آج کا ولاغ کیسا لگا ایک چھوٹی سی ملاقات کیسی لگی اپنا فیڈبیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور پلیز 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 کمنٹ ضرور کیا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میرے چینل کو پلیز پلیز شیئر بھی کیا کریں تکیو فرمات کیا کریں با بای تکیو فرمات کیا کریں با با باد پلیز لگی با باد پلیز 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 کہ گی دیکھو پلیز 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 اوپء با به رب یقی شکریہ با با زند Corporation موسیقا 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 موسیقا